شہزادی کی حوالے سے ذکر کر رہے تھے محترم جنابِ فقار صاحب ائیے عزیزو انہی کے حکم پر آواز دینا ہے محترم جنابِ حلال نقوی صاحب کے حکم پر بس دو متلے اور دو شہزادی کی حوالے سے پیش کر کے شہر بلتا ہوں کہ شہرت نہ مجھ کو تختِ سلیمان چاہیے شہرت نہ مجھ کو تختِ سلیمان چاہیے زہرہ کے در کا تھوڑا سا عرفان چاہیے شہرت نہ مجھ کو تختِ سلیمان چاہیے زہرہ کے در کا تھوڑا سا عرفان چاہیے اور دنیا کا کوئی علم نہ دیوان چاہیے مدہِ بطول کے لئے قرآن چاہیے دنیا کا کوئی علم نہ دیوان چاہیے مدہِ بطول کے لئے قرآن چاہیے مدہِ بطول کے لئے قرآن چاہیے شیر آپ کے حوالے کے مدہ بطول کے لیے قرآن چاہیے زہرہ کے دشمنوں پر تبرہ کیا کرو زہرہ کے دشمنوں پر تبرہ کیا کرو گر آخرت کا مرحلہ آسان چاہیے زہرہ کے دشمنوں پر تبرہ کیا کرو گر آخرت کا مرحلہ آسان چاہیے زہرہ کے دشمنوں پر تبرہ کیا کرو گر آخرت کا مرحلہ آسان چاہیے میں موتبانہ گزارش کہتا ہوں شہر اہلِ بیت آلِ جناب حلال نقوی صاحب سے کوئی تشریف لائیں مبارگاہ مولا میں اپنے خراج اخیدت پیش منافق اس لیے گھبرا رہا تھا کہ منافق اس لیے گھبرا رہا تھا غدیر خم کا موسم آ رہا تھا کہ منافق اس لیے گھبرا رہا تھا غدیر خم کا موسم آ رہا تھا کریم مجمعہ سماعت فرمائے شیئر کہ علی کے کچھ لقب لکھے تھے میں نے کہ علی کے کچھ لقب لکھے تھے میں نے سمندر خوشک ہوتا جا رہا تھا کہ علی کے کچھ لقب لکھے تھے میں نے سمندر خوشک ہوتا جا رہا تھا سمندر علی کے کچھ لقب لکھے تھے میں نے سمندر خوشک ہوتا جا رہا تھا اور سماعت فرمائے کہ نہیں ہے کچھ سوائے عشق حیدر کہ نہیں ہے کچھ سوائے عشق حیدر خدا خود یہ خبر پھیلا رہا تھا کہ نہیں ہے کچھ سوائے عشق حیدر کہ نہیں ہے کچھ سوائے عشق حیدر خدا خود یہ خبر پھیلا رہا تھا سمندر فرمائے شکریہ عشق حیدر سمندر فرمائے کہ وہ تیز دھوپ اور وہ چہرہ غدیر کا شاہد بھائی کہ وہ تیز دھوپ اور وہ چہرہ غدیر کا خوشبو لٹا رہا تھا پسینہ غدیر کا کہ خوشبو لٹا رہا تھا پسینہ غدیر کا اور لکنو کا مجمع ہے سمات فرمائے کہ آیت کی طرح دھوپ کے تیور بھی سخت تھے آیت کی طرح دھوپ کے تیور بھی سخت تھے ہلکا سا بھی مزاج نہ بدلا غدیر کا کہ ہلکا سا بھی مزاج نہ بدلا غدیر کا حضرات کے شیر سمات فرمائے کہ آنکھوں کو مل رہا تھا سکوں بھی سواب بھی سکوں بھی سواب بھی میں اشتہار دیکھ رہا تھا غدیر کا کہ آنکھوں کو مل رہا تھا سکوں بھی سواب بھی میں اشتہار دیکھ رہا تھا غدیر کا اور یہ شیر سمات فرمائے کہ مقتہ کبھی نہ آئے گا کیوں منتظر ہیں لوگ مقتہ کبھی نہ آئے گا کیوں منتظر ہیں لوگ اللہ پڑھ رہا ہے قصیدہ غدیر کا مقتہ کبھی نہ آئے گا کیوں منتظر ہیں لوگ اللہ پڑھ رہا ہے قصیدہ غدیر کا شکریہ حوصلہ بزائی قاری صاحب وہ اس سلسلے کا یہ آخری شیر کہ الفاظ صاف صاف تھے لہجہ رسول تھا کہ الفاظ صاف صاف تھے لہجہ رسول تھا مفہوم جاہلوں نے بھی سمجھا غدیر کا کہ مفہوم جاہلوں نے بھی سمجھا غدیر کا اور حضرات یہ اختتام کلام کے طور پر یہ چند اشار اور اور اس کے بعد زہمت تمام ایک سلوات کی گزارش ہے مطلع سمجھت فرمائیں کہ درِ حیدر پا اترے کیا اے حیدری یاد صلی اللہ 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 کہ درِ حیدر پا اترے گا ستارہ مسکرائے گا کہ درے حیدر پہ اترے گا ستارہ مسکرائے گا یہ منظر چند آنکھوں کو بہت آنسو رولائے گا یہ منظر چند آنکھوں کو بہت آنسو رولائے گا یہ منظر چند آنکھوں کو بہت آنسو رولائے گا اور اس رات شیر سمات فرمائیں کہ بہت نزدیک ہے وہ وقت جب دنیا کا ہر انسان کہ بہت نزدیک ہے وہ وقت جب دنیا کا ہر انسان علی کے نام پر مانگے گا روٹی اور کھائے گا کہ بہت نزدیک ہے وہ وقت جب دنیا کا ہر انسان علی کے نام پر مانگے گا روٹی اور کھائے گا اور یہ شیر بھی سماعت فرمائیں صدف صاحب خاص طور سے سماعت فرمائیں کہ منافق سے علی کی ذات پر کیوں گفتگو کیجئے کہ منافق سے علی کی ذات پر کیوں گفتگو کیجئے سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا خالی سر ہلائے گا کہ منافق سے علی کی ذات پر کیوں گفتگو کیجئے منافق سے علی کی ذات پر محبت کے منافق سے علی کی ذات پر کیوں گفتگو کیجئے سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا خالی سر علیہ وسلم شکریہ